مہمان پوچھیں گے باجی کیسے بنایا ہے بتاؤنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سو فرنڈز آج 22 رمضان ہے اور عید جو ہے بہت غریب آگئی ہے امید ہے آپ سبی کے گھروں میں عید کی تیاریاں بہت ہی زورو شورو سے چل رہی ہوگی اس لئے آج ہم نے آپ کے لئے لائے ہیں عید سپیشل سے وائی جتنی دکھنے میں یہ اٹریکٹیو ہے اتنی کھانے میں بھی تیسٹی ہے یوٹیوب میں آپ کو اتنا یونیک سٹائل کہیں نہیں ملے گا آپ کو پتا ہے یہ بنانے میں بہت آسان ہے ڈیلیشیس ہے اٹریکٹیو ہے کلر فول ہے اور جلدی بن کر بھی تیار ہو جاتی ہے کھانے والے کو یہ سیوائی میں نیو لک ملے گا نیو ٹیسٹ ملے گا اور آپ کو تو بھائی تاریفیں تاریف ملیں گی تو چلیے اب ہم یہ یونیک سٹائل سوائی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے بارک سوائی جو کی بھونی ہوئی ہے دیسی گھی لینا ہے یہ ہم نے گھر میں بنا کے تیار کرے ہیں اُبلہ ہوا دودھ لیے ہیں اور شک کر لیے ہیں کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں آپ اپنی من پسند کے ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سوائی بنانے کے لیے کھجور ڈالنا کمپل سری ہے اس لئے آپ کو بھی کھجور لینا کمپل سری ہے نیکسٹ ہم نے یہاں پر پان کے انگریڈینٹس لیے ہیں جس میں ہمارے پاس ہے ٹوٹی فروٹی ریڈ اور ییلو کلر میں آپ کو یہ بھی کلر کی ٹوٹی فروٹی کا یوز کر سکتے ہیں ناریل یہ ہے گریٹ کر کے کلر والی میٹھی سونف لیے ہیں مگج بیج لیے ہیں پیسی ہوئی شکر لیے ہیں اور بارک سونف لیے ہیں سونف ایسی لینا ہے جس میں ریشے بلکل بھی نہ ہو نیکسٹ ہم نے یہاں پر لیے ہیں گلکند یہ بھی گھر میں بنا ہوا ہے اس کی بھی ویڈیو ہمارے چینل میں آپ کو جلد مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بہترین قسم کا یہ بن کر تیار ہوا ہے گلکند کے ساتھ ہم اس کا لیکوڈ بھی لے لیں گے آپ اس کا کلر دیکھیں کتا مست ہے اور یہاں پر ہم نے پان کے پتوں کا استعمال کرنا ہے پان کے پتے ترہ ترہ کے آتے ہیں مارکٹ میں ہمیں میٹھے پان کے جو پتے آتے ہیں ان کا یوز کرنا ہے آپ بارک سیوائی کی جگہ ایسی موٹی سیوائی کا بھی یوز کر سکتے ہو لیکن سیوائی بنانے کے لیے آپ کو پہلے سے بھوننا پڑے گا اس لئے ہم بارک سیوائی لیے ہیں جو کی دودھ میں ڈالتے ساتھ بہت ہی جلدی پک جاتی ہے ابھی ہم نے دودھ کو ایک پان میں ٹرانسفر کر دیئے ہیں دودھ ایک بار اُبال کے تھنڈا ہو چکا ہے اسے ہم دوبارہ اُبال رہے ہیں نیکسٹ ہم دوسرا پین رکھیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ٹو ٹی سپون دیسی گھی اور گیس کی فلیم کو ہمیں بلکل لو میں رکھنا ہے ہائی میں نہیں رکھنا ہے جب گھی گرم ہونے لگے تب ہم اس میں سارے ڈرائی فروٹ جو ہیں اس کو ڈال دیں گے خجور ہم بعد میں ڈال لیں گے تو پہلے ہم سارے ڈرائی فروٹ ڈالتے ہیں ہمارے پاس ہے کاجو بدام کشمش چیرونجی پستہ سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ سارا جو پروسس ہے ہمیں جلدی جلدی کرنا ہے رکنا نہیں ہے نہیں تو پھر ڈرائی فروٹ کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگ جائے گا ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے خجور خجور کا بیج ہم نے نکال کے اسے باریک چوپ کر کے ڈالے ہیں آپ بھی بلکل اسی طریقے سے ڈالیے باریک چوپ کر کے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے پیسی ہوئی شکر ایک سے دو چھوٹی چمچ پیسی ہوئی شکر ہے اتنا کافی ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک سے دو چھوٹی چمچ گلکن گلکن کا ہم نے لیکوڈ بھی لیے ہیں اچھے کلر کے لیے اور تیسٹ کے لیے بہت ہی بڑی ہے اس میں فلیور آ جائے گا جو ہم پان کھاتے ہیں بلکل ویسا ہی اس کا تیسٹ لگے گا سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب ہی سارے اچھے سے مکس ہو جائیں گے تب ہی اس طریقے کا دکھے گا ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے پان کے پتے مارکٹ میں ترہ ترہ کے پان کے پتے آتے ہیں ہمیں میٹھے پان کے پتوں کا یوز کرنا ہے انہیں بھی اس طریقے سے باریک چوپ کر کے ڈالنا ہے ابھی ہم گیاس بند کر دیتے ہیں اور دودھ کی طرف چلتے ہیں دودھ جو ہے وہ بھی اوبال چکا ہے ابھی ہم اس پہ تھوڑا سا چمت چلا دیتے ہیں اس طریقے سے اور گیس کی جو فلیم ہے ہم نے میڈیم میں رکھے ہیں ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے سابود دانے سابود دانے کو ہم نے دو سے تین گھنٹے کے لیے پانی میں بھی گو کے رکے تھے اسے سابود دانے جو ہیں سیوائی میں بہت ہی جلدی پک کے تیار ہو جائیں گے آپ بینہ بھی گوئے ہوئے سابود دانے کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سیوائی بننے میں پھر ٹائم لگے گا اب یہ جو مکسچر ہے ہم نے گیس بن کرنے کے باد اس کو پوری طرح سے تھنڈا کرے ہیں اس کے بعد ہم لاسٹ میس میں ٹوٹی فروٹی ناریل مگج بیچ اور یہ سوف پگرہ ڈالیں گے دھیان رکھیں تھنڈا کرنے کے باد ہی ڈالنا ہے گرم گرم میں نہیں ڈالنا ہے تو ان سبی کو ہم ڈال دیں گے اور یہ کچھ ہم ڈیکوریشن کے لئے بچا کے رکھ لیتے ہیں اور ساری مکسچر کو اور اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے یہ گرم نہیں ہے چلیے مکسچر جو ہے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور ایک بار دودھ کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہو سابود دانے پورے پھول گیا ہے اسی طریقے سے اس کا ٹیکشار آنا چاہیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بارک والی بھونی ہوئی سوائی ان کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم اچھے سے چمچ چلا دیں گے تاکہ سوائیہ جو ہے اچھے سے دودھ کے ساتھ پوری مکس ہو جائیں اچھے سے مکس ہونا چاہیے آپ کنٹینیسلی چمچ چلائیں گے تو یہ زیادہ جلدی مکس ہو جائیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے شکر شکر ہم اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ دالیں گے شکر ہم نے یہاں پر چار بڑے چمچ لیے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ شکر کا use کر سکتے ہیں بھونی سوائی جو ہے دودھ میں ڈالتے ساتھی پک جاتی ہے دو سے تین منٹ یا زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگتا ہے اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے تو سوائی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے اس میں ہم ایک بار اوبال آنے دیں گے دیکھیں ابھی یہ نورمل دیکھ رہی ہے دو منٹ میں اس میں اوبال آ جائے گا اس کے بعد ہم گیس کو بن کر دیں گے مطلب ہماری جو سوائی ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے ثابت دانے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے پھول کے موٹے موٹے دیکھ رہی ہیں اسی طریقے سے جو ہم سوائی بناتے ہیں وہ اچھی بھی لگتے دیکھنے میں اور مہمانوں کو بھی کھانے میں مز آئے گا دیکھیں اوبال آ گیا مطلب سوائی جو ہے بن کر تیار ہو گئی ہے ابھی ہم گیس بن کر دیتے ہیں اور آ گئے ہیں مکشر کی طرف ہاتھوں میں ہمیں دیسی گھی رب کرنا ہے تھوڑا سا دیسی گھی کا ہی یوز کریں گے اوئل سرپ نہیں کریں گے اب ہاتیلی میں یہ مکشر کو رکھیں اور نورمل جو لڈو بناتے ہیں آپ لڈو تیار کر لیجئے اس طریقے سے ہی پان کے لڈو ہمیں تیار کرنا ہے بلکل بچوں کا کھیلہ یہ تو آرام سے بنا سکتے ہیں بلکل ڈرائے فروٹ سے بھرپور ٹیسٹی ڈلیشیس اور اٹریکٹیو دیکھیں سارے لڈو جو ہیں بن کر تیار ہو گئے ہیں پیارے پیارے یہ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں ہم نے اس میں مگج بیچ کا بھی یوز کرے ہیں مگج بیچ کو کس طریقے سے ثابت نکالا جاتا ہے بینہ پاوڈر بنایا ہے اس کا بھی ویڈیو میں اپنے چینل پر شیئر کری ہوں تو چلیے ابھی ہم نے سیوائی کو سرونگ ٹری میں نکال لیے ہیں سرونگ پلیٹ میں سیوائی نکال لیے ہیں اور اس طریقے سے جو ہم نے لڈو تیار کرے ہیں بھی زیادہ پیارے پیارے اور اٹریکٹیو لگیں گے مہمانوں کو یہ بہت پسند آئے گا وہ دیکھ کے آپ سے ضرور پوچھیں گے یہ کیسے بنا ہے چلیے ابھی ہم اس کے پر ڈال دیتے ہیں یہ گلکن کا سرپ جو لکوڈ رہتا ہے گلکن میں نکلتا ہے اس کو ڈال دیں گے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہمیشہ پان کھانے کی گھٹکہ کھانے کی آپ ان کو یہ کھلا سکتے ہیں بہت پسند آئے گا ان کو اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے یہ گھر کا بنا ہوا ہے اس لئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیجیے بن کر تیار ہے پان گھٹکہ مکھوا سیوائیاں بہت ہی بڑیاں بہت ہی یونیک قسم کی سیوائی ہیں یہ پرنس ہم نے اس کو سوکھا ٹائپ سا بنایا ہے آپ اس کو لکوڈی بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو لکوڈی بنایں گے تو آپ اس میں جو گارنیشنگ کریں گے ڈیکوریشن کریں گے وہ اُبھر کے اتنا نہیں آ پائے گا اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا مکس ہو جائے گا اس لئے سوکھا بنائیں گے تو سارے جو ڈیکوریشن ہیں لڈو جو ہے انگریڈینٹ سے سارے اُبھر کے آئیں گے اور یہ سندر بھی دکھے گا اور جیسے کی آپ نے گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ ان کو چائے ناشتہ دیتے ہیں سوئیاں کھلاتے ہیں اس کے بعد ان کو الگ سے آپ سوپ سوپاری بھی دیتے ہیں تو اب وہ سوپ سوپاری الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے سوئیاں میں ہی ان کو سارے انگریڈینٹس مل جائیں گے ان کو مزہ بھی آئے گا بہت ہی اچھی ریسپی ہے یہ اس عید میں ضرور بنائیے اور تاریفیں تاریفیں لوٹیے مجھے بہت سارے لائکس دیجئے سبسکرائب کریے اور مجھے سپورٹ کریے ملیں گے ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ